موسیقی چھہمی صدی قبل از مسیح میں قدیم سلطنت بابل جس نے شان و شوقت اور قوت کا دور دیکھنے کے بعد مایوسی اور انہتات کا دور بھی دیکھا گیا وہ ایک مرتبہ پھر ایک مضبوط اور جارہانہ سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی بلکل اپنے عظیم بادشاہ بخت نصر دوم کبھی کبار بخت نصر قلاتا تھا کہ حکمرانی کے تحت شاہرہ شان و شوقت پر گمزن تھی یہ دلچسپ حکمران فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا ممار بھی تھا اس نے مصر کے خلاف فوت کشی کی اور فیرون مصر کو شکست دی اس نے یہودیوں کی عبرانی سلطنت کو فتح کیا اور یرشلم کو تاخت و تاراج کیا یہ واقعہ پانسو چھاسی عیسوی قبل از مسیح میں پیش آیا اس نے تمام نمائع عبرانیوں کو گرفتار کر کے بابل میں مکید رکھا اس نے عظیم شہر ٹائر کا محاصرہ کیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اپنے دور کا مشرق قریب کا ایک عظیم ترین حکمران بنا لیا اس وقت کے نبی حضرت عزیز بن چرخی علیہ السلام تھے جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے ایک لاکھ بشیندوں کو قتل کر دیا اور ایک لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر باد کر دیا اور ایک لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا لیکن وہ ہمیشہ جنگ و جدل میں نہیں مصروف رہتا تھا جدید بابل کو وہ خوبصورت اور شاندار دیکھنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اس کی تعمیر نو کی اس کے اردگرد ایک بڑی دیوار تعمیر کی جو کئی میل لمبی تھی اس کے اندرونی جانب اس نے مشہور و معروف لٹتے ہوئے باغات تعمیر کروائے جن کو بعد میں قدیم دنیا کے ساتھ اجائب میں ایک عجوبے کے طور پر شامر کر لیا گیا بخت نصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شدید قسم کے ذہنی مرز میں مبتلا تھا اس ذہنی مرز کا شکار مریض کبھی کبار یہ محسوس کرتا کہ وہ ایک جنگلی درندہ ہے اور وہ ایک جنگلی درندے کے عمل درامت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے یہ بات کتاب دانیال میں درج ہے